بلکل کرچہتر میں موجود ہیں اور کرچہتر میں آج یہاں فیصلہ ہونا ہے یہاں کاؤنٹنگ ہونی ہے ہمارے ساتھ خود مکہ منتری جو ہیں نائب سانی جی وہ موجود ہیں سی ایم صاحب کیسے دیکھتے ہیں آج کا بڑا دن ہے آپ کے لیے کیا کہیں گے آج کا بڑا دن ہے آپ کے لیے کیا کہیں گے ایک فیصلہ ہونا ہے پورا ہریانہ سرکار کا کیا کہنا چاہیں گے آج دیکھئے آج کاؤنٹنگ ہے اور ہمیں پرون وشواس ہے ہریانہ پردیس کے جو ہم نے سیوہ ایمانداری سے پچھلے دس ورثوں کے اندر کی ہے میں اس آدھار کے اوپر کہہ سکتا ہوں کہ ہم تیسری بار ہریانہ کے اندر ایک طرفہ سرکار بنا رہے ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی تیسری بار سیوہ کے لیے تیار ہے کیونکہ کے اندر میں آدھاری نریندر موڈی جی تیسری بار پردہان منطری بنے ہیں اور ہم نے پچھلے دس ورثوں کے اندر آدھاری موڈی جی کے نیتری تاو کے اندر ہریانہ کی گتی سے وکاس کیا ہے سمسیوں کا سمدھان کیا ہے ایمانداری سے ہماری سرکار نے کیا ہے اور آگے بھی ہم مجبوطی سے ایمانداری سے ہریانہ پردیس کو آگے بڑھانے کا کام ہماری سرکار کیا ہے نہیں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے جن کے لیے انتیم جن کے لیے بھاری ہوگی ان کے لیے ہوگی ہمارے لیے تو جیسے پہلے تھا ہمیں اس بات کا نہیں ہے ہم کانگرس ہے کانگرس ستہ کے لیے کام کرتی ہے ہم سیوہ کے لیے کام کرتے ہیں یہ انتر ہے اس کے اندر جو وقتی نشوارت بھاو سے سیوہ کرتا ہے ایمانداری سے کام کرتا ہے اس کو نانتی میرات دکھتی ہے نبھاری دکھتی ہے اس کے لیے تو سامانیہ ہے کیونکہ ہماری جو سوچ ہے وہ سوچ ہے لوگوں کی سیوہ کرنا اور لوگوں کے ہت میں کام کرنا یہ ہماری سوچ ہے آپ نے انٹرنل ریپورٹس لی ہیں انٹرنل ریپورٹس کیا کہتی ہیں آپ نے سی آئی ڈی سے بھی لی ہوگی آئی بھی سے بھی بھارتی ہے جنتہ پارٹی تیسری بار بڑے مینڈٹ کے ساتھ سرکار ایک طرف سرکار بنا رہی ہے لیکن کونگریس لگاتار دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ سرکار بنا رہی ہے دعویٰ کر سکتے ہیں کوئی ہم تھوڑی منع کریں گے دیکھئے ہم کونگریس کے اندر یہ منع نہیں کر سکتے ابھی کئی لوگ اور بھی ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کسی کو منع تھوڑی کریں گے یا آپ کر دیں گے منع کی آپ نہیں بن رہے ہیں آپ بول نہیں سکتے دعویٰ کرنا ایک الگ بات ہے ہم نے اپنے کام کے اوپر جو ہم نے ایمانداری سے کام کیا ہے ہم نے سیوہ کی ہے ہم نے ستہ نہیں چلائی ہے ہم نے سیوہ کیا ہریانہ پردیش کی اور اس سیوہ کے اوپر اگر آپ لوگ دیکھیں گے پیچھلے دس ورسو میرا ہریانہ بدلہ ہے گتی سے بدلہ ہے کیونکہ ویپکس کے لوگ تو اس پرکار کا کالا چسمہ لگا رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کام ہی نہیں ہوا بھائی ہوا سب سے بڑا ادھاران تو میں آپ کو دوں ہمارے سبھیدوں میں آسوک تمر جی جنسبہ میں تھے تھے نا جنسبہ میں اور اس کے ٹرنٹ بعد پنتاریس منٹ کے اندر پنتاریس منٹ کے اندر وہ پہنچ گے راہول کے پاس پہنچے ہیں نہیں پہنچے کی یہ اتنا گتی سے جانا آ رہا ہے سنساد اندرنا یہ کہہ رہے کام نہیں ہوا کام کیوں نہیں ہوا بھائی تو ایک جنسبہ میں کھڑا تھا ارتاں اس کے بیس منٹ کے بعد دوسری میں چلا گیا راہول کو ملنے کے لیے ایک مجاز بھی چل رہا تھا کہ انہوں نے راہول گاندھی کو کہا کہ ایک سو باؤن ڈی کے جیسے اور ہائیوے بنائے ہیں ان کو کام نہیں دیکھ رہا ہے بھی کام بنی ہوا کتنا لوگوں کا جیون ہم نے سرل سوگم کیا ہے راستے ہم نے گجب کے کیے ہیں کہ ایک وقتی بیس منٹ پہلے دوسری جنسبہ میں ہو اور بیس منٹ کے بعد دوسری جنسبہ میں راہول کو ملنے چلا جائے تو راستوں کا ہی تو ہے چھپن دن کم ملے آپ کو نہیں دیکھئے ہم نے پچھلے دس ورثوں میں کام کیا ہے چھپن دن کا سوال نہیں ہے ہم نے پچھلے دس ورثوں کے اندر جبردست کام کیا ہے آدمی منہور لال جی نے بہت جبردست ہریانہ کے اندر جس پرکار کے سسٹم کو کھڑا کیا ہے ہریانہ پردیس کو لمبے سمیہ تک اس کا لاب ملے گا اور کیونکہ اس کام کو آگے بڑھانا امانداری سے ہماری جمعہ واری ہے اور ہم اس کام کو بالکل بکھو بھی آگے بڑھائیں گے ہماری ایک سوچ ہے امانداری سے ہم ہریانہ پردیس کی سیوہ کر رہے ہیں آگے بھی جاری رہے گی اور جو بھی سمسیہ ہیں جو اگر ہریانہ کے لوگ ہمارے دھیان میں لگائیں گے ہمارے دھیان میں آئیں گے پرادمکتہ کے دھار کے اوپر اس کو پورا کرنا یہ ہماری جیمہ واری ہے دیکھیں یہ ابھی بعد میں بات کریں گے ابھی ہماری ایک طرفہ سرکار بھارتی